اسلام علیکم فرنڈز اجمل کینیڈا سے میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے دیجیٹل نومیڈ یہ دیجیٹل نومیڈ کیا ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیجیٹل نومیڈنگ کس کو کہتے ہیں اس کی پالیسی کینیڈا نے ابھی وضع کی ہے کچھ 30 جنری کو وہ پالیسی کیا ہے اس کے لیے ڈاکومنٹس کیا ریکوائرڈ ہیں اور کون کون لوگ جو ہیں وہ اس میں ڈیجیٹل نومیڈ کے طور پہ آ سکتے ہیں اور یہاں پہ وہ پرمنٹ ریزیڈنسی لے سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں تمام چیزیں ڈیجیٹل نومیڈ کے حوالے سے بتاؤں گا 24 آورز کے اندر اندر تقریباً یہ سمجھ لیں انہوں نے امریکہ کا دس ہزار بندہ کھینچ دیا تھا اور پہلی بات یہ کینیڈا کو کیوں چاہیے ڈیجیٹل نومیڈ کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے پاکستان میں دو لڑکے ہیں ان کا ایک انام امار ہے اور ایک انام مزیفہ ہے دونا بھائی ہیں تو میرے لیے وہ یہ مجھے ہیلپ کرتے ہیں میرا ٹائم بچاتے ہیں اور وہ میرے لیے تھم نیلز بناتے ہیں پھر اس میں یہی ہے کسی قسم کا ایڈیشنل ڈاکومنٹ انہوں نے لکھا ہویا کہ کوئی ایڈیشنل ڈاکومنٹ نہیں چاہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ہوں اجمل آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا وڈن بھی ضرور دبا دیں پچھلے سال ڈیجیٹل نومیٹس کے حوالے سے کافی سارے مجھے کمنٹس آئے اور کافی سارے لوگوں نے قویسٹنز کیے کہ ڈیجیٹل نومیٹ کے حوالے سے اجمل بھائی کوئی ویڈیو بنائیں میں نے اس کو سٹڈی کیا لیکن مجھے اس پر کوئی خاطر خواست سبسٹانس ایسا نہیں مل سکا جس سے میرے لوگوں کو ہیلپ ہو سکے تو میں اس پر ویڈیو نہیں بنائی میں نے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ کلیر کٹنا ہو ایمبیقوس ہو وہ آپ لوگوں کے تک پہنچ جائی جائے لیکن ابھی تھرٹی ایت جینیوری کو دوہزار چوبیس کو کینیڈا نے دیجیٹل نومیٹ کے حوالے سے اپنا ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کا لنک میں نے اپنی ڈسکرپشن میں منشن کر دیا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ خود بھی اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل نومیڈنگ ہوتی گیا ہے سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ڈیجیٹل نومیٹ کون ہوتے ہیں نومیٹ کیا چیز ہے بسیقلی نومیٹ ایک ایسا شخص ہے ایسا بندہ ہے جس کو جس کا کوئی پرمنٹ ٹھکانا نہیں ہوتا جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا آپ اردو میں اس کو خانہ بدوش کہہ سکتے ہیں آپ اس کو بنجارہ گیا سکتے ہیں جب ڈیجیٹل نومیڈنگ کی بات آتی ہے تو ڈیجیٹل نومیڈ ایک ایسا شخص ہے ایک ایسی ہستی ہے ایک ایسا پرسن ہے وہ میل بھی ہو سکتا ہے فی میل بھی ہو سکتا ہے جو کے ریموٹلی کام کرتا ہے اپنے گھر سے کام کرتا ہے اور اس کو اس کے لیے کوئی آفیس کی ضرورت نہیں ہوتی وہ آفیس بنا بھی سکتا ہے وہ آفیس سے بھی کام کر سکتا ہے لیکن وہ دور دراز کسی بھی جگہ سے آپریٹ کر سکتا ہے اس کے لیے اس کے پاس وہ لیپٹاپ پہ کر سکتا ہے وہ موبائل پہ بھی کر سکتا ہے وہ اپنے کمپیوٹر پہ کر سکتا ہے یعنی کہ جو بھی ڈیجیٹل ایکپیپنٹس ہیں ان پر وہ کر سکتا ہے تو ایسے شخص کو ڈیجیٹل نومیڈ کہتے ہیں جو ریموٹلی کسی بھی جو ٹیکنیکل سرویسز ہیں وہ ریموٹلی دے سکتا ہو اپنے گھر سے بھی یا دنیا کے کسی بھی خطے سے وہ سرویسز پروائیڈ کر سکتا ہو تو اس کو ڈیجیٹل نومیڈ کہتے ہیں اب بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل نومیڈ کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیئے کینیڈا نے اپنی جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اس میں بتایا ہے کہ ڈاکومنٹس کو ان کو ان سے چاہیئے ڈیجیٹل نومیڈ کے طور پر آنے کے لیے اور پہلی بات یہ کینیڈا کو کیوں چاہیئے ڈیجیٹل نومیڈز دیجیٹل نومیڈز کینیڈا کو اس لیے چاہیئے کہ کینیڈا کی جو ٹیک انڈسٹری ہے یہ بہت سٹرانگ انڈسٹری ہے کینیڈا اور اس میں ان کے پاس بندوں کی شارٹیج ہے اور ان کو بندے چاہیئے آپ اس کی مثال اس لیے لیں کہ پیشے سال انہوں نے کوئی ایک دن کے لیے اوپن کیا تھا جس میں کینیڈا امریکہ میں جو دس ہزار کے قریب قریب لوگ جو ایچ ون بی ون ویزاز پر تھے وہ اس میں آ گئے تھے اور بندے زیادہ ہو گئے تھے ان کے پاس اپرچونٹیز اتنی نہیں تھی تو انہوں نے کلوز کر لیے 24 آورز کے اندر اندر تقریباً یہ سمجھ لیں انہوں نے امریکہ کا دس ہزار بندہ کھینچ دیا تھا تو اس لیے ان کو ڈیجیٹل نومیڈز کی اور جو ٹیلنٹ ہے جو کہ دور دراز سے کام کر سکے ان کی ان کو ضرورت رہتے ہیں اب اس میں کینیڈا نے یہ بتایا ہے کہ جی ایسا بندہ جو ویزٹ ویزے پہ یہاں پر آئے اور وہ ایمپلائر فائنڈ کر لے تو اس کو ڈیجیٹل نومیڈ کے طور پر کنسیڈر کیا جائے گا اور اس کو پرک پرمٹ ایشو کیا جائے گا بات یہ کہ اس کے لیے ایڈیشنل ڈاکومنٹس کیا کیا چاہیئے میں تھوڑی سی اس کو مزید ذرا ایکسپلین کرتا چلوں کہ ڈیجیٹل نومیڈنگ کی ٹرم کو آپ کو سمجھنے میں تھوڑی سی اور آسانی ہوگی مثال کے طور پر میں یوٹیوب پر آپ کو بتایا ویڈیوز بناتا ہوں اس کے لیے مجھے تھم نیل پہلے میں خود بناتا تھا اب میں کسی سے بنوار ہوں پاکستان میں دو لڑکے ہیں ان کا ایک انام امار ہے اور ایک انام مزیفہ ہے دونوں بھائی ہیں تو میرے لیے وہ یہ مجھے ہیلپ کرتے ہیں میرا ٹائم بچاتے ہیں اور وہ میرے لیے تھم نیلز بناتے ہیں تو بسیکلی اب مجھے نہیں پتا وہ کمپیوٹر پہ بناتے ہیں وہ موبائل پہ بناتے ہیں نہ میں نے کبھی ان سے پوچھا ہے وہ گھر میں بناتے ہیں وہ اپنے آفس میں بناتے ہیں وہ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں یا اکیلے کام کرتے ہیں کیونکہ ڈیجیٹل نومیڈنگ میں یہ بھی کلیر ہے کہ بھئی جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ آپ کسی کے لئے کام کر رہے ہیں آپ اپنے لئے بھی کام کر رہے ہیں سیلف ایمپلائیڈ بھی ہو سکتے ہیں اور کسی کے ارگنیزیشن کے ساتھ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو بھی آپ ڈیجیٹل نومیڈ بن سکتے ہیں تو جیسا ہم بتایا امار اور حزیفہ وہ میرے لیے تھم نیلز بناتے ہیں تو بسیکلی وہ ڈیجیٹل نومیڈنگ کر رہے ہیں اور اگر ان کیس وہ یہاں پر آتے ہیں وزٹ ویزا پہ یہ آتے ہیں اور ان کو فور انسٹنس کے میری کوئی ارگنیزیشن ہے یا میری کمپنی ہے اور میں ان کو جوب آفر کرتا ہوں تو ان کو ڈیجیٹل نومیڈ کے طور پر یہاں پر ورک پرمٹ ایشو ہو سکتا ہے یہ آپ کو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ایک چھوٹی سی سکل کے حوالے سے آپ اس کو جو ہے تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کر لیں یہ میں نے آپ کو صرف مثال دی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ بیسکلی ڈیجیٹل نومیڈنگ ہے کیا بیسکلی فری لانسرز ہوتے ہیں ڈیجیٹل نومیڈ جو کہ دنیا میں کہیں سے بھی بیٹھ کے آپریٹ کر سکتے ہیں اور کسی بھی ارگنیزیشن کو اپنی سرویسز دے سکتے ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اب اس کے لئے ایڈیشنل ڈاکومنٹس کیا ضرورت ہے اس کے لئے ایڈیشنل کوئی بھی ڈاکومنٹ نہیں ہے اس کے لئے صرف ایک چیز کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے ویزر ویزا آفیسر کو ٹی آر وی لیتے ہوئے ٹی پریری ریزیڈنٹ ویزا لیتے ہوئے آپ نے اس کو یہ انشور کرنا ہے یہ شورٹی دینی ہے کہ آپ نے ویزر جب کمپلیٹ ہوگا تو واپس چلے جائیں گے آپ اپنا اور اس کے لئے لگ بگ چیزیں تقریباً وہی ہیں جب آپ اس چیز کی شورٹی دیتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے ویزر کے اختتام پر واپس چلے جائیں گے تو آپ تقریباً وہی چیزیں دیتے ہیں جو آپ ویزر ویزا کے لئے دیتے ہیں اور ویزر ویزا ان کو بھی چھ مہینے کے لئے ایشو ہوتا ہے ٹی پریری ریزیڈنٹ ویزا جو ڈیجیٹل نومیڈز ہیں ان کو بھی چھ مہینے کے لئے ایشو ہوگا لیکن امپورٹنٹ چیز پھر اس میں یہی ہے کہ جب یہ لوگ یہاں پر آئیں کینیڈا میں وہ ان کو جو ہے وہ جوب آفر دے گا اور اس پہ پھر آگے ان کا پروسس چلے گا تو یہ تھی ڈیجیٹل نومیڈنگ اور ڈیجیٹل نومیڈز اس کے حوالے سے مزید بھی اگر کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو بتاتا رہوں گا اور اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کوئی کسی قسم کا ایڈیشنل ڈاکومنٹ انہوں نے لکھا ہویا کہ کوئی ایڈیشنل ڈاکومنٹ نہیں چاہیے کوئی اس میں کسی قسم کا کوئی ایکسپیرینس جو ہے وہ ویزا کے اپلائی کرتے ہوئے نہیں چاہیے کوئی اور ایڈیوکیشن کی ریکوائرمنٹ ابھی انہوں نے نہیں دی کوئی آئیس کی ریکوائرمنٹ اس میں نہیں دی انہوں نے کوئی اور کسی چیز کی انہوں نے اس میں ابھی تک ریکوائرمنٹ نہیں دی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزٹ جو ٹیپری ریزڈنٹ ویزا لے کے آئے لوگ اور آ کے وہ یہاں پہ اپنا ایمپلائیر ڈھونے ایمپلائیر کی کچھ ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں لیکن اس کے لیے جو کینیڈا میں اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے نہ ابھی اس میں آئیس کی ریکوائرمنٹ کا کوئی بتایا ہے نہ اس میں انہوں نے ایکسپیرینس کا ایڈیوکیشن کا کس چیز کا اس میں ابھی انہوں نے کچھ نہیں بتایا تو اس میں جو لوگ فریلانس کے طور پر کام کرتے ہیں جن کے پاس ٹیکنیکل ٹیک کا ایکسپیرینس ہے اور وہ آلیڈی سرفیسز دے بھی رہے ہیں لوگوں کو بھلے وہ خود سے کام کر رہے ہیں یا بھلے میں نے آپ کو جیسا مثال دی کہ میرے ساتھ بھی دو میری ٹیم دو میمبر کام کر رہے ہیں تو اگر اس طرح کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور ان کو جاب آفر مل جاتی ہے تو وہ ان کو آگے ورک پرمنٹ اور پھر آگے چل کے ان کا جو پرمنٹ ریزیڈنسی کا پاتھوے ہے وہ مکمل ہو سکتا ہے اور فردر مور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کے ان کے جو ڈیجیٹل نومیٹز ہوں گے ان کے جو سپاؤز ہیں وہ بھی ورک ویزا اور سٹیڈی پرمنٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیجیٹل نومیٹ کیا ہوتے ہیں یہ فریلانسرز ہیں ایک بار پھر کنکلوڈن ریمارکس میں بتاتا چلوں کہ یہ فریلانسرز ہیں جو کہ اپنے گھر سے یہ کہیں سے بھی دنیا کسی بھی حصے سے اس کو ورک پرمنٹ میں اور آگے پرمنٹ ریزڈنسی میں کنورٹ کلا سکتے ہیں اور اس کے لئے کوئی ایڈیشنل ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کسی قسم کی انہوں نے بقیدہ منچن کیا آپ اس کو لنک کو چیک کر سکتے ہیں اور اس میں انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں لکھی کہ اس میں ہائی فائی انگلیش کی ضرورت ہے اس میں کوئی ایڈیوکیشن کی کوئی ہائی فائی ضرورت ہے یا اس میں انہوں نے یہ بھی نہیں لکھا کہ ایکسپیڈینس کتما ہونا چاہیے ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں